جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں میٹھی چڑھنی بنانے کا طریقہ جو کہ سموسر کے ساتھ بھی یوز کی جا سکتی ہے اور دائی بڑھوں کے ساتھ بھی یوز کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً ایک کلو خوشک خرمانی اور خوشک آلو بخار آدھا کلو اور آدھا کلو املی سب سے پہلے انہیں پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے ایک دن پہلے کامز کام پندر ہے سو بیس گھنٹے تاک پانی میں بھگو کے رکھیں پانی میں بھگونے کے بعد انہیں گرینڈ کر لیں جی بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد انہیں گرینڈر میں ڈالیں گے جب یہ کافی آتا دل جائیں گی تو اس کے بعد گرینڈ کریں گے گرینڈر مشین میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں سے مزید گرینڈ کریں گے جی پجا سگی آپ گرینڈ ہو چکی ہے آپ اسے نکالیں گے کس کلے برطن میں یہ مکمل طور پر آپ کے سامنے گرینڈ ہو چکی ہے پانچ کلو چینی پانی میں میکس کر کے اس کا شیرہ بنانا ہے بلکہ گرم کرنی ہے چینی چینی گرم کرنے کے بعد اس میں گرینڈ کی ہمارے پاس ہیں چینی پانی اور چینی پانی اور املی بغیرہ اسے اس میں شامل کرتے ہیں جی تو جب یہ چینی پانی پہ آجائے اگلنے لگے تو اس میں گرینڈ کیلئے پانی اور آلو بخارہ اگر آپ گرینڈ کی دلیہ میں شامل کریں گے اس کے علاوہ اگر آبیرہ یا آئیس ٹائپ کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا چاہیں اسے پکانا ہے کہ یہاں تک کہ یہ گاڑی ہو جائے جاکہ گاڑی نہ ہو کرتا کہ اسے آگ پہ رکھیں اسے ختمے دیں اچھی طرح سے اور گاڑی ہونے تک پکانا اسے پکانا یہاں تک کہ یہ گاڑی ہو جائے 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 سے کہ یہ گاڑی ہو جائے جائے اسے چیک کر لیں اگر یہ ساتھا گاڑی ہو جائے تو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پھوڈ کلر شامل کریں اسے کوئی اچھا سا کلر دینے کے لئے پھوڈ کلر یہ زیادی ہے کہ پھوڈ کلر ہو کیونکہ آم کھولہ کلر نہ لیں پھوڈ کلر کریں اور اس کے بعد پیچڑنی تیار ہے اسے چھنڈا ہونے تک رکھیں اور استعمال کریں دیکھنے کے بالکلر کریں یہ پھوڈ کلر کریں اسے پھوڈ کلر اس نے شامل کیا ہے تو پھوڈ کلر کر کے پہلے کلر کو تھوڑا سا دول لیں اور اس کے بعد شامل کریں اور یہ کمپلیٹی تیار ہوتی کیا ہے چڑھنی یہ مکمل طور پر تیار ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تھانکیو بہری مچ اللہ حافظ